اسلام علیکم ریئے سٹوڈنٹ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر فور جس کا نام ہے یوزنگ چیڑن لیٹرچر ان ارلی یئر کلاس روم اب اس یونٹ پہ ہم کیا پڑھیں گے اس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا نام ہے سکیمنگ سپورٹ اف لٹریسی کلاس روم فور ینگ چلڈرن اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم چھوٹے بچوں کی کلاس روم پری سکول کی کلاس روم کی بات کریں گے کہ جب وہاں پہ ٹیچر اس کلاس روم کو کیسے ارینج کرتا ہے کیسے سیٹ کرتا ہے اور کیا چیزیں اس کلاس روم کے اندر ہونا ضروری ہیں کیا کوئی پرنسپلز ایسے موجود ہیں جو ٹیچر کو گائیڈ کریں آج اسکول آرنر کو گائیڈ کریں کلاس روم ڈیزائنر کو گائیڈ کریں کلاس روم کو کتنے پوفیٹ طریقے سے سیٹ کیا جائے تاکہ کلاس روم کا پورا انوائرمنٹ اس میں اس کا فرنیچر بھی شامل ہے میٹیر بھی شامل ہے کتاب بھی شامل ہیں اور تمام وہ چیزیں جو کہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے کس طریقے سے وہ تمام چیزیں بچوں کی لٹریسی ڈیویلپمنٹ میں ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور کیسے سپورٹ کرتی ہیں دوسرا ٹاپک ہمارے سامنے ہے ریڈنگ سٹوریز ان ارلیئر کلاس روم اب ارلیئر کلاس روم ہے اور اس کے اندر کہانیاں نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہانیاں تو موجود ہوتی ہیں کہانیاں کو کس طریقے سے arrange کیا جائے انہیں کیسے readout کیا جائے بچوں کے ساتھ ان کے لیے کیسے ٹائم نکالا جائے اور کیوں readout کیا جائے وہ بھی باوازے بلند read aloud اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس سے بچوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور ان کی لٹریسی ڈیویلپمنٹ میں یہ کیسے سپورٹ کرتی ہیں اگلا ہمارا یونٹ ہوگا ایکسٹینڈنگ چیلڑن لٹریچر تو انٹردیوز سائنس کانسیپٹ بڑی ہی انٹرسٹنگ یہ یونٹ ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پر سائنس سے ریلیٹیڈ بہت سی بچوں کی کہانیاں موجود ہیں جن کے اندر فیکٹس بھی موجود ہیں جن کو انٹرسٹنگ طریقے سے فکشن کے ساتھ ملا کے بھی لکھا گیا ہے اور کئی کہانیاں ایسی بھی ہیں جن کو بلکل بھی فکشن کے ساتھ ملا کے نہیں لکھا جاتا ان کی یونرز کیا ہیں وہ کہانیاں کیسی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے ان کہانیوں کو بھی ہم لٹریچر کے اندر ہی ایڈ کرتے ہیں اور بچوں کی ویکابلری ان کے کانسیپ ڈیویلپمنٹ میں ہم انہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس کے بعد اکلا ٹاپک ہے ہم یہ دیکھیں گے کون سی کہانیاں ہوتی ہیں جو کہ لٹریچر کے سیکشن میں آ سکتی ہیں اور وہ کتنی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اور کیسے جب ہم مات کی کہانیوں کو بچوں کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پر کھیل رہے ہوتے ہیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں آوازیں بلند پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کہانی کے اندر جو گیمز ہوتی ہیں انہیں بچوں کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی مات سکلز کو کیسے ڈیویلپ کرتی ہیں کیسے سپورٹ کرتی ہیں سو اس انٹرسٹنگ یونٹ کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اب ہم ملتے ہیں بلکل اگلے یونٹ کے پہلے ٹاپک کے ساتھ